کانگریس کے پردھان پت سے نبجوت سنگھ سدھو نے اپنا استیفہ واپس لینے کی گھوشنا کر کے ایک ساتھ کئی کھیل کر دیئے پہلا تو یہ کہ ان کی کرسی پکی ہو گئی جس پر کئی دوسرے نیتاؤں کی نگاہیں تھیں اس کے بعد سدھو کا نشانہ سی ایم کی کرسی ہے اس لیے استیفہ واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے سی ایم چننی پر جم کر حملے کیے اور چننی کو ایک طرح سے اسی انداز میں ناکارہ ثابت کر دیا جس طرح سے وہ کیپٹن کے خلاف حملہ ور رہی تھے اتنا ہی نہیں سدھو نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ استیفہ تو واپس لیا ہے لیکن کام تب تک نہیں کروں گا جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی مطلب کہ سدھو نہ تو پارٹی کا کام کریں گے اور نہیں چنناؤں پرچار یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ان کی فرمائشیں مانی نہیں جاتی سدھو نے کہا کہ یہ نبے دن کی سرکار ہے پنجاب کے ڈرگز اور بیدبی کے دو بڑے مددے اس پر سرکار نے پچاس دن میں کیا کیا نشے کی ریپورٹ کھولنے اور بیدبی میں انصاف کی دشا میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی سدھو نے سیدھا مورچہ کھولتے ہوئے کہا کہ جب تک ڈی جی اور ایڈوکیٹ جنرل کو نہیں ہٹایا جاتا تو کانگریس بھابن اپنے آفیس میں نہیں جائیں گے سدھو نے کہا کہ یہ پارٹی اور کاریکرٹاؤں کی عزت کا سوال ہے سدھو نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی زیادہ سیانہ بنے گا تو اسے بھی اس کا حشر پتہ چل جائے گا کچھ دن پہلے پنجاب انچارج حریش چودری سدھو اور سیم چننی کو کدارنا دھام لے گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی سدھو سارفجنک حملہ کرنے سے نہیں چوک رہے سدھو نے کہا کہ برگاڑی بیعدبی کیس میں 2015 میں اف آئی آر درج ہوئی یہ کیس تب ڈی جی پی رہے سمید سینی نے درج کر آیا سینی بیعدبی کے پرمکہ آروپی ہیں پھر اپنے پسندیدہ افسر اکبال پریت سہوتا کو سائٹی کا ہیڈ بنایا پھر سہوتا نے سکھ بیربادل کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کلین چٹ دے دی آج چننی سرکار نے اسے ہی ڈی جی پی لگا دیا سدھو نے پوچھا کہ سرکشہ کبچ پہننے والے آج کاروائی کیسے کریں گے سدھو نے کہا کہ ایڈوکیٹ ای پی ایس دیول کو سرکار نے ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا ایڈوکیٹ دیول نے پورو ڈی جی پی سمید سینی کو بلانکٹ بیل دلائی کورٹ میں کھڑے ہو کر ایڈوکیٹ دیول نے کہا کہ پنجاب میں سرکار جھوٹ بول رہی ہے پنجاب سرکار بھروسے یوگی نہیں ہے یہ کیس سی بی آئی کو دے دو پھر وہ شخص ایڈوکیٹ جنرل کیسے بن گئے آج کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا ڈی جی پی اور ای جی بادلوں نے لگایا سیدھو کے دباؤ میں دیول نے استیفہ دے دیا تھا لیکن سی ایم چننی نے ان کا استیفہ نامنظور کر دیا اس لیے نوجود سنگھ سیدھو نے اشاروں ہی اشاروں میں صاف کر دیا کہ جب تک دی جی پی اور دیول نہیں ہٹتے پنجاب میں پارٹی کا پرچار نہیں ہوگا سیدھو نے کہا کہ نشہ تسکری کو لے کر ایس ٹی ایف ریپورٹ کورٹ میں بند پڑی ہے ہائی کورٹ کا کوئی ایسا آدش نہیں کہ پنجاب سرکار اسے سارفجنک نہیں کر سکتی تو پارٹی کو وہ ریپورٹ دے دیں میں اسے سارفجنک کر دوں گا سیدھو نے کہا کہ دی جی پی اور اے جی کے مدے کو انہوں نے بار بار سی ایم چرنجیت چننی کے سامنے اٹھایا میں ایک مہینے سے ان سے بات کر رہا ہوں مجھے کہا کہ پینل بنا ایک ہفتے میں دی جی پی کو ہٹائیں گے دو پینل یو پی ایس سی سے واپس آ چکے ہیں لیکن چننی کل پرسو کہہ کر ٹال رہے ہیں مجھے ریپورٹ نیوز اینڈیا